بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں لیکن اتنے دنوں سے واقعہ ہوا ہے انتظامیہ نے اب تک کیا دیا ہے اداروں نے اب تک کیا دیا ہے یہ سوال اگر جو آپ اٹھا رہے ہیں اگر ایسا تو یہ اداروں کا کام ہے نا ایسے شخص کو سامنے لاکھے کھڑے کردے میں یہ وہ چکتا ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور علماء دیکھئے نا اس شخص نے بدزبانی کی ہے فوش کلامی کی ہے گانیاں دی ہیں تو مختلف مذاہبے کے علماء اور بالخصوص تشیعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری تشیعہ یہاں موجود ہیں سارے ہمارے ملت جعفریہ کے نمائندے یہاں موجود ہیں ایک ساتھ مل کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں اتجاز کر رہے ہیں ظاہر اہل سنت احباب بھی یہاں موجود ہیں اور بیانات میں کہہ رہا ہوں بیانات آ رہے ہیں شوشل ویڈیو پر ان کی ویڈیو موجود ہیں ابھی کچھ نام لیے بھی گئے ہیں تو یہی علماء کر سکتے ہیں حضرات کر سکتے ہیں اتحاد پیار اور محبت موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اہل سنت مسلک کا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یہ چند اناثر ہیں جو خارجی ہیں اور نصبی ہیں ایک مخصوص ٹولہ ہے چند لوگوں پر ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی تحیر نہیں کی جو فرقواریت اور دہشتگردی کو آگے بڑھائیں ہم ان کے ساتھی نہیں اس کا ہم نے باقاعدہ انکار کیا ہے اور براد کا اظہار کیا ہے اس پریس ریلیز میں بھی موجود ہے اس شخص کا مکتب تشید سے کوئی تعلق نہیں واقعہ یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید پر حملہ کیا ہے اور اس نے کچھ آیات کو نکالا ہے اور اس نے کہا یہ آیات تحریف کی گئی ہیں